وہ باپ کیا کچھ نہیں کرتا اپنی بیٹی کے خاطر آپ اس باپ کے لئے کیوں سوچنا نہیں چاہتے کئی ایسے اوکیشنز کئی ایسے موقعے آتے ہیں جہاں ماں باپ خود کمپروائز کرتے لیکن لڑکی کے خواہش پوری کر دیتے الخصوص عیدین کے موقعے جب ہوئے عیدین وہ غریب باپ بیچارہ خود تو کپڑے نہیں بنوائے گا لیکن اپنی گڑیاں کے لئے کیا بنائے گا نہیں بنائے گا ماں بھی کہتی ہے نا دیکھو اپن نئی لیا نئی لیا مسئلہ نہیں بیٹی کا تو سوچو اب انہیں خرزہ لے کر آتا کہیں اوور ٹائم بھی کرتا لیکن اپنی بچی کو کپڑے دلاتا نہیں دلاتا تو ذرا اس باپ کے لئے کیوں نہیں سوچ رہے تم وہ باپ پوری زندگی تمہاری تعلیم کے خاطر تمہارے ناز نخوروں کو برداشت کرنے کے خاطر تمہاری ضروریت کو پوری کرنے کے خاطر انہیں کتنی خربانیاں دیتا بالخصوص یہ جو پیارنٹس 30-40 years تک انڈیا چھوڑ کے اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کر بڑے ہوتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر جا کر دوبائی سعودی خطر وغیرہ میں جا کر زندگی گزار رہے کیوں گزار رہے کیا انہوں انجوئی کرنے کے لئے گزار رہے وہاں کس کے خاطر گزار رہے تاکہ میں میری بچوں کو کمفرٹ رکھوں تاکہ میں میری بچوی کو ساری سہولیت فراہم کروں صحیح کروں کی نہیں تو اس باپ کا کیوں نہیں سوچتے جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا وہ باپ کنگال نہیں ہوتا جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا وہ باپ کو سود پر خرزے لانے نہیں پڑتے اس باپ کو اپنا ذاتی مکان بیشنا نہیں پڑتا اس باپ کو اپنے گاؤں میں رکھی ہوئی کھید بیشنا نہیں پڑتا یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ باپ جمع کیا ہوا پورا پیسہ بچی کی شادی میں خرچ کر دیتا اور خود بڑاپے میں جا کر بیٹے کو بھیگ مانگتا صحیح کروں میں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی چیز نہیں نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے سب چیزیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے اس کے باوجود بھی کیوں آپ گنگے بہرے بن کر ویٹھے ہوئے ہیں کیوں بات نہیں کرتے اپنے خانداموں میں اپنے گھروں میں بات کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ اس ٹاپک کے اوپر اپنے پیرنٹس کو سنا دو گھر جانے کے بعد شادی میں سنگل ون روپی کا خرچہ نہیں ہوگا جب وہ رشتہ دیکھنے کے لئے آئے گا اگر کہا کہ لڑکی پسند ہے اسی وقت پری شادی ہوگی نو انگیجمنٹ پارٹیز نو منگنی نو رسومات نو سانچک نو منجے کچھ بھی نہیں ہوگی میری شادی میں بلکہ میری شادی میں ابو آپ کا ایک روپی کا خرچہ نہیں ہوگا اتنے سال جو آپ نے سپینڈ کیا میرے لئے انف اب شادی کے نام پر سنگل ون روپی کا بھی خرچہ نہیں ہوگا اگر آپ اس بات کو مانیں گے تو میری شادی ہوگی غرنہ میں پوری زندگی ایسی بٹھی ہوئی رہوں گی کیا کرتی ہے آپ کے باپ مجبوراں ماننا پڑتا یہ اور بات ہے ماں زید کرے گی تمہارے ساتھ لکھے رکھ لو اس بات کو باپ کنونس ہوگا ماں نہیں مانے گی سماج کیا کہے گا رشتہ دار کیا کہیں گے لیکن بھائی میں کہنو تم تو ایڈیوکیٹڈ ہونا تم تو سمجھدار ہو تو اپنی سمجھداری کا بتاؤ کم از کم کچھ تو بھی ریسپونٹ اگر آپ تعلیم یافتہ ہو تو پھر جاہلوں کی طرح کیوں بیہیو کرتے اتنے ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کے باوجود بھی آج کے بعد اگر آپ کی شادیاں پھر ایسی ہو رہی تو لکھ کے رکھڑو کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارا بھائی اور تم بھی خود ظلیل ہونے والے ہیں اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجئے